انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ سے جڑی انزمام کی تلخ یادیں کیا چند سینئر کھلاڑی انزمام کو پسند نہیں کرتے تھے تاریخی فتح میں اہم کردار ورلڈ کپ انیس سو بانوے میں پاکستان ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف اپنا آخری لیگ میچ بہ آسانی جیت لیا تھا تہام اس میچ میں انزمام الحق نے صرف پانچ رنز بنائے تھے جس پر انہیں ایک سینئر کھلاڑی نے گالیاں دیں اور سفارشی کہہ دیا تھا اس وقت وہ شاوروں میں نہا رہے تھے سینئر کھلاڑی کی باتیں سن کر انزمام رونے لگے انزمام الحق کے مطابق سینئر کرکٹر نے انہیں کہا کہ کپتان عمران خان تمہارے جلد آؤٹ ہو جانے پر غصے میں تھے اگلے دن جب وہ جہاز میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ ان کی سیڑ عمران خان کے برابر ہے انزمام الحق نے ایک انٹرویو میں وہ قصہ سناتے ہوئے بتایا تھا کہ میں سوچنے لگا کہ مسئیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے کل ادھر سے ڈانٹ پڑی تھی آج ادھر سے ڈانٹ پڑے گی لیکن جب میں ان کے برابر جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کل ڈینی موریسن کو پل شارٹ پر زبردست چوکا لگایا تھا میں تو سوچ رہا تھا کہ آج تم ان کو اڑا کر رکھ دو گے خیر کوئی بات نہیں اگلے میچ میں دیکھیں گے انزمام الحق نے بتایا کہ عمران خان کے وہ الفاظ میرے لئے بڑے اہم تھے میں بہت ڈاؤن تھا لیکن یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں انزمام الحق نے ایک اور قصہ سناتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم ایک دعوت میں مدود تھی اس دوران عمران خان نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے میزبان سے کہا کہ یہ نوجوان بہت باسلائیت ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ چل پڑا یہ ہمیں جتوا دے گا انزمام نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان کی یہ بات چند کرکٹرز کو اچھی نہیں لگی تھی اور انہوں نے خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھا تھا پھر اس کے بعد نیوزیلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں انزمام الحق نے صرف سیتیس گیندوں پر ساٹھ رنز کی شاندار اننگز کھیلی حالانکہ اتنے بڑے میج سے پہلے ان کی طبیعت ناساس تھی اور فائنل میں بھی بیالیس رنز کی زبردست اننگز کھیلی تھی انزمام کے مطابق وسیع مکرم کے ساتھ ان کی باون رنز کی قیمتی شراکتداری ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی یاد رہے کہ پاکستان فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کر پہلی بار عالمی چیمپئن بن گیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے